ہیلو فرینڈ ویلکم تو کمپیٹر لرننگ چینل آن یوٹیوب آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ای آر پی میں انٹرسٹ کلکولیشن پارٹ ون میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اگر ہم کوئی بینک سے لون لیتے ہیں تو اس پر انٹرسٹ کس طرح سے کلکولیٹ کیا جاتا ہے آج کے پارٹ و میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اگر کسی پارٹی کو کوئی پروڈکٹ سیل کیا جاتا ہے کوئی بھی پروڈکٹ ہوئے چھوٹا ہو یا بڑا اگر پارٹی پروپر ٹائم پر پیمنٹ نہیں کرتی ہے تو اس کی پیمنٹ پر ہم کس طرح سے انٹرسٹ کو لگا سکتے ہیں اور کس طرح سے ڈیبیٹ نوٹ اپلائے کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا ٹیلی ای آر پی سافٹویئر آپ اوپن کر کے رکھیں گے اس کے بعد ہم نے کچھ نوٹس بنا ہے اس نوٹس کے حساب سے ہم اس پر ورک کریں گے ہمارا جو نوٹس ہے کہ کمپنی سولڈ ون ہونڈا شائن بائک تو مستر ہے ورسٹی تھاوزن ہے سونڈا ان فرسٹ اپریل تھاوزن فٹین ان کریڈ پیرٹ ٹائم تھرٹی دے اپٹر دے کریڈ پیرٹ کمپنی چارڈ ٹویل پرسن انٹرسٹ اون ڈیبیٹ بیلنس آن لی یہ ایک انٹری لکھی گئی ہے جس کا مطلب ہو رہا ہے کمپنی نے ایک ہونڈا شائن بائک بیچی ہے مسٹر ایک کو ساٹھ ہزار روپے میں ایک اپریل دوہزار پندرہ کو کریڈٹ پیرٹ ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے محلت دی گئی کہ تیس دن میں آپ پیمنٹ جمع کر سکتے ہیں آفٹر دے کریڈ پیرٹ کمپنی چارڈ بارہ پرسنٹ انٹرسٹ اون ڈیبیٹ بیلنس آن لی اگر پارٹی ٹائم پر پیمنٹ نہیں کرتی ہے تو اس پر بارہ پرسنٹ انٹرسٹ لگے گا ڈیبیٹ بیلنس سب سے پہلے اپنا ٹی آلی ای آر پی پروگرام آپ کھول کے رکھیں گے کیونکہ ہم ایکچول میں کمپنی میں کسی پروڈک کو سیلز کر رہے ہیں تو ہم گیٹ فی آف ٹائلی میں سب سے پہلے انٹر ہوں گے اس کے بعد میں ہم سیلز کے لیے ایفیٹ پریس کریں گے جو کی سیلز واؤجر کی شورٹ کٹ کی ہے اس کے بعد ہی ہم سے ریفرینس نمبر پوچھ رہا ہے تو ریفرینس نمبر ہمیں بتایا گیا ہے ہونڈا آر ٹی ایم سیرو زیرو وان کر کے وہ ہم اس کے اندر انپوٹ کریں گے اس کے بعد میں پارٹی نیم پارٹی نیم تھا مسٹر اے یہاں پر ہم لسٹ میں مسٹر اے کا نام نہیں دیکھ رہا کیونکہ اس کا لیزر ابھی ریڈی نہیں ہے اور لائن لیزر کرنے کے لیے ہم یہاں پر ایلٹر سی پریس کریں گے اس سے ہم ڈائریکٹ لیزر کریشن وینڈو میں انکلوڈ ہو جنگے یہاں پر ہم لیزر ریڈی کریں گے مسٹر اے کیونکہ مسٹر اے کو ہم پروڈکٹ سیلز کر رہے ہیں تو یہ ہمارا سنڈی ڈیپٹرز کے لائے گا انڈر سنڈی ڈیپٹرز اس کے بعد مینٹرن بیلنس بیل با بیل آپشن آپ کو ییس کرنا ہے دیپال کریڈٹ پریڈ یہاں پر ہماری انٹری میں ہم نے اس کو ایک پریڈ ٹائم دیا کہ تیس دن تک آپ پیمنٹ جمع کر دیں گے تو آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں لگے گا تو یہ پریڈ ہم ڈیپال کریڈٹ پریڈ میں ڈالیں گے اس کے بعد ایکٹیویٹ انٹرس کلکولیشن اس اپشن کو ہم ییس کریں گے جیسے ہم اس اپشن کو ییس کریں گے کلکولیشن اس اپشن کو بھی ہم ییس کریں گے اس کے بعد اووریڈ پیرامیٹر اگر آپ کو اووریڈ مطلب آگے چینج کرنا ہو یہ پرسنٹیج کی ریٹ تو اس اپشن کو ہم ییس کر کے وہ کام بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ریٹ ریٹ ہماری انٹری کی حساب سے ہم نے تھی بارہ پرسنٹ انٹرس ریٹ تو ہم یہاں پر بھی بارہ پرسنٹ انٹرس ریٹ ڈالیں گے یہ بارہ پرسنٹ انٹرس ریٹ 365 دی ایئر ہم لیں گے کہ کب تب اس نے پیمیٹ نہیں کیا اسی ساب سے اور اس کے بعد میں اس میں یوز کیا گیا تھا کہ only debit balance only مطلب کہ جتنا پارٹی نے پیمیٹ نہیں دیا ہے اسی پر انٹرس لگے گا جتنا پی کر دیا اس پر نہیں لگے گا اس لئے ہم اس میں یوز کریں گے debit balance only ٹھیک ہے اپلیکیبلیٹی میں ہم always یوز کریں گے اس کے بعد calculate format due date of invoice and reference کا یوز کریں گے اس کے بعد میں rounding method میں ہم normal rounding کا یوز کریں گے اور limit ہم اس میں one input کریں گے and اس کے بعد ہم اس میں enter دیتے ہوئے اس لیزر کو accept کریں گے پھر ہم سے پوچھتا ہے cells لیزر dear friend اگر آپ نے cells کا لیزر ready کر رکھا ہے تو آپ select کر سکتے ہو اور اگر آپ نے نہیں بنایا تو یہاں پر alt c press کر کے آپ cells کا لیزر بھی ready کر سکتے ہیں cells under ہمیشہ cells کے ہوتا ہے اور یہاں پر ہم keval inventive value or affected option yes رکھیں گے باقی کسی بھی option کو yes نہیں کریں گے اس کے بعد name of item name of item میں ہونڈا شائن ہم cells کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہماری list میں کوئی product نہیں ہے تم یہاں پر بھی product کو بنانے کے لیے alt c press کریں گے جیسے ہم نے یہاں پر alt c press کیا ہم direct stroke item creation میں آ چکے ہیں یہاں پر ہم لکھیں گے product کا نام ہونڈا شائن اس کے بعد میں under کا مطلب ہوتا ہے کہ کس company کا product ہے تو یہ ہونڈا کا ہے تو ہم چاہیں تو یہاں پر بنا بھی سکتے ہیں وہ چاہیں تو یہاں پر ہم primary بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد unit unit جو ہونڈا شائن اس کا piece میں sales ہوگی اس لیے ہم یہاں پر piece لے لیتے ہیں and اس کے بعد میں یہاں پر کچھ نہیں ڈالیں گے quantity یہاں پر ایک quantity ڈالیں گے اور جو rate ہے 60,000 مطلب 60,000 روپے میں ہم نے Mr. Eco sales کیا ہے اور اس لیزر کو اب ہم accept کروا دیں گے یہ ہماری sales کی entry ہو چکی ہے کی ہم نے ہونڈیٹ فرس 6, 2015 مطلب Mr. Eco 30 دین کی محلت دی گئی تھی پر اس نے 1, June تک بھی payment جمع نہیں کیا ہے اس لیے اس پر ہمیں interest جو ہے charge کرنا ہے یہ interest کس طرح سے charge کیا جائے گا دیکھتے ہیں اس میں ہمیں Mr. A کیونکہ payment ہمیں جمع نہیں کیا ہے تو ہم اسے ایک debit note کے through interest اس پر charge کریں گے اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے tally erp program میں آئیں گے اور escape کا use کرتے وے آپ سب سے پہلے get out tally میں آئیں گے یہاں پر ہم accounting info میں ان در جائیں گے اور ایک نیا voucher بنائیں گے نیا voucher بنانے کے لئے ہم account info voucher type پر enter دیں گے اس میں create option پہ click کریں گے اور یہاں پر ہم لکھیں گے interest لکھ سکتے ہم اس میں یہاں پر interest for debit بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر جو type of voucher ہے وہ ہم اس میں debit نوٹ اور method of voucher numbering automatic رہے گا use advanced configuration نو رہے گا آپ کو سیدھے آنا ہے name of class میں یہاں پر ہم لکھیں گے simple simple کا مطلب interest دو type select simple interest اور compound interest پہ ہم پہ یہاں پہ نیم پہ آف آف پہ پہ نیم وینڈو وینڈو آپن ہوگی آپ کے پاس میں ووچی ٹائپ کلاس کے لئے اس میں سب سے فرسٹ لائن پر لکھا ہے کہ use class for interest accounting اس option کو ہم yes کر دیں گے اس کے بعد amount to be trade as a compound interest وہ compound interest کے بارے میں بھی پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ کو apply کرنا ہو تو ہم اسے no رکھیں گے اور جس طرح سے ہم نے simple لکھا ہے اس طرح سے ہم چاہے تو compound بھی لکھ سکتے ہیں compound لکھا ہے اس کے بعد میں ہم نے جو فرسٹ option ہے ہمارا interest calculation اس option کو yes کریں گے اور جو نیکسٹ option ہے compound interest کا اسے بھی ہم yes کریں گے یہ دونوں کلاس کے لئے الگ الگ interest کے ٹائپ ہو چکے ہیں اس کے بعد میں ہم اس جو voucher ہم نے بنایا ہے اس کو accept کروائیں گے accept کرانے کے بعد ہم باہر آ جائیں گے باہر آنے کے بعد ہم آئیں گے accounting voucher میں accounting voucher میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم اپنی debt کو change کریں گے کیونکہ ہم جو mr.a پر interest charge کر رہے ہیں وہ ایک چھے دوزار پندرہ کے لئے ہے تو ایک چھے دوزار پندرہ ہم debt ٹائپ کریں گے اس کے لئے ہم f2 پریس کریں گے اور one six 15 ہم انٹر کریں گے اور debit not voucher کو لانے کے لئے ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو debit not option ہے وہ activate ہے یا نہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے f11 پریس کرتے ہیں f11 پریس کرتے ہیں ہم accounting features میں آ چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک option لکھاوا ہے کہ use debit credit not اور use invoice mod for credit not اس کو ہم yes کریں گے اور use invoice mod for debit not اس option کو بھی ہم yes کریں گے اور in option کو yes کرتے ہوئے ہم upset کریں گے اس screen کو اور اس کے بعد ہم debit not کے لئے control کے ساتھ f9 پریس کریں گے اس کے بعد میں آپ نے جو voucher کا name تھا آپ نے type کیا تھا interest for debit اس کو select کریں گے اس کے بعد میں class ہم simple interest اس پہ apply کر رہے ہیں اس لئے simple لیں گے reference کا مطلب ہوتا ہے جو بھی reference number آپ کو دیا جا رہا ہے تو اس میں reference number ہے debit int 001 ہم اس میں use کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم enter دیتے ہیں یہ جو debit not ہم mr a پر چارج کر رہے ہیں کیونکہ اس نے ایک جون تک ہمیں permit نہیں کیا ہے اس لئے جیسے ہم نے ایک جون select کیا ہے list of interest bill میں automatic اس میں جو ہم balance تھا 60,000 اس پہ 612 روپے کا interest calculate کر لیا ہے end of list یہ دیکھئے یہ automatic calculate ہو کے آیا ہے debit not کے اندر interest ایک جون 2015 کے لئے اس کے بعد ہم اس میں new reference نہیں لیں گے ہم اس میں لیں گے against reference یہ کیونکہ interest ہم اس لئے چارج کر رہے ہیں کیونکہ اس نے جب ہم نے پرسن کو sales کیا تھا تو اس نے پروپر ٹائم پر ابھی تک ہمیں payment نہیں کیا اس لئے ہم against reference کا use کریں گے اور جو pending bill ہے اس کا جو old اس پر اس کو ہم select کریں گے اور enter دیں گے اس کے بعد میں یہ credit پوچھ رہا تھا یہاں پر credit میں کیونکہ party سے ہم کو interest ملے گا تو اس لئے ہم credit میں ہم لیں گے اس میں interest received کا ایک لیزر بنائیں گے اگر نہیں ہوگا تو یہاں پر ایک لیزر بنا لیتے ہیں altres ہی کا use کرتے ہوئے ہم نے ایک interest received کا لیزر بنایا ہے اور جس کو ہم under رکھیں گے income indirect اور absent کرائیں گے اس طرح سے جو Mr. A اس پر ہم نے 612 روپے interest کا charge کیا ہے اور interest zilseed ہوا ہمیں 612 اگر ملا نہیں ہے تو ملے گا don't worry پر Mr. A پر 612 روپے interest ہم نے charge کر دیا ہے کیونکہ اس نے time payment نہیں کیا اس لئے اس کے بعد ہم اس accept کر دیتے تو اس طرح سے ہم نے party پر interest charge کیا ہے جس سے اس کی جو value تھی 60,000 بڑھ کر 6612 روپے ہو چکی ہے balance sheet میں چاہیں تو اس چیک کر سکتے ہیں پارٹی سے اب ہمیں کتنا لینا ہے دیکھتے ہیں current assets میں آتے کیونکہ آپ نے sales کیا ہے sundry debt test میں چیک دیکھتے ہیں inter مارتے ہیں اس پر mr یہ دیکھیں 6612 روپے شو کر رہا ہے جب کیونکہ آپ یاد کر یہ کہ ہم نے بائک sales کی ایک بائک sales کی 60,000 روپے میں پر اس نے چونکہ ہمیں payment نہیں کیا تو ہم نے اس پر interest charge کیا ہے تو اس سے اس کی value 60,612 مطلب اب ہمیں mr a سے 60,612 روپے لینا ہے تو اس طرح سے جب بھی ہم کسی پارٹی کو کوئی بھی product چھوٹا ہو یا بڑا sales کرتے ہیں اور اگر پارٹی ہمیں time payment نہیں کرتی ہیں تو ہم اس طرح سے interest اس پہ charge کرتے ہیں charge کرنے کے بعد debit note کے ثرو اس میں add کر دیتے ہیں dear friend کافی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں جس میں interest calculation بتاتے ہیں با اس میں debit note use کس طرح ہوتا یہ نہیں دکھاتے ہیں یہ آج ہم نے آپ بتایا computer learning channel پر next part میں آپ دیکھیں گے جب ہم خود purchase کرتے ہیں کوئی کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھیں گے next part میں دیکھیں دیکھیں کبیتر لانی چینل on youtube